ہلو دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا اپنے اس یوٹیوب چینل فیکٹ اس فیکٹ میں دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم آج بات کریں گے بھارت و چین کی ملٹری پاور کے بارے میں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے انورود ہیں اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ میں ہم کو ضرور بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور کسی خاص وشے پہ اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو پلیز ایک بار کمنٹ میں ضرور بتائیں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ڈیو دی ایم اے کی دوہزار بائز گلوبل ائر پاورز رینکنگ کے انوصار بھارت کے پاس چار ازار چھ سو چودہ ٹینگ ہے جبكی چین کے پاس پانچ سدار دو سو پچاس بھارت کے پاس سو سیلف پروپیلڈ آرٹیلری اور 1338 راکٹ لانچرز ہیں تو وہیں چین کے پاس 412 سیلف پروپیلڈ آرٹیلی اور 3106 راکٹ لانچرز ہیں بھارت کے پاس 1338 موبائل راکٹ پروڈیکٹرز ہیں اور چین کے پاس 3166 بھارت کی پیراملٹری فورسز بھارت کے پاس 12000 بکتر بند گاڑیاں ہیں جبکی چین کے پاس 35000 چلیے اب ہم بات کرتے ہیں بھارت و چین کی نیوی کے بارے میں جس کو جلسینہ کہا جاتا ہے جہاں بھارت کے پاس ایک ائرکرافٹ کیریئر ہے جبکی چین کے پاس دو ہیں چین کے پاس 89 سبمرین ہیں جبکی بھارت کے پاس 17 بھارت کے ڈیٹ آرز کی سنگیاں 10 ہے اور چین کی 41 ہے اب بات کرتے ہیں بھارت و چین کے ائر فورس یعنی وائیو سنہ کے بارے میں بھارت کے پاس 5,064 ڈڑاکو بیمان ہیں اور چین کے پاس 1200 بھارت کے پاس کل 2182 ائرکرافٹ ہے جبکی چین کے پاس 32,085 بھارت کے پاس 805 ہیلیکاپٹرز ہیں اور چین کے پاس 916 چین کے پاس 281 اٹیک ہیلیکاپٹرز ہیں وہی بھارت کے پاس 37 بات کرتے ہیں بھارت و چین کی مسائل کے بارے میں دوستو بات کریں مسائلوں کی تو بھارت کے پاس 160 نیو کلیئر بھارت کے پاس 160 نیو کلیئر وار ہیڈرز ہیں اور چین کے پاس 250 سے 350 چین کے پاس ڈی ایف 3 1 اے بائی ڈی ایف 3 1 اے جی آئی سی بی ایم مسائل ہیں جس کی رینج دس ہزار سے تیرہ ہزار کلومیٹر تک ہے جبکی بھارت کے پاس اگنی مسائل ہے جس کی رینج پانچ ہزار کلومیٹر ہے بھارت اگنی سکس مسائل بنا رہا ہے جس کی رینج گیارہ ہزار سے بارہ ہزار کلومیٹر ہوگی دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک اکلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی دھنیوات